السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں آج آپ کو ایڈوکیشن سٹی کی ٹرام کی سیر کرواری ہوں اور ساتھ میں نیشنل لائبریری جو قطر کی ہے وہاں پہ بھی تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ ایڈوکیشن سٹی میں مسجد ہے مسجد کا نام ہے منارتین وہاں پہ میں گئی تھی کچھ اپنے کچھ کام تھا اس کے لیے تو یہ میں نے ویڈیو بھی بنا لی تھوڑی سی ساتھ میں یہ میں قطر نیشنل لائبریری ہے تو چلیں اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیسی ہیں اور بہت بڑی ہر قسم کی کتابہ کو یہاں پہ مل جاتی ہے اور بہت اچھا سسٹم ہے کتابیں لینے کے لیے مشینیں لگی ہوئی ہیں اور کاؤنٹر پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ مشینیں ہیں جہاں سے آپ کتابیں لے بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنی واپس کر سکتے ہیں کتابیں اور یہاں پہ انہوں نے نیچے سارا جو ہسٹری ہے کچھ قطر کی ہسٹری ہے اور کچھ جو مسلمانوں کی ہسٹری ہے وہ سب کچھ یہاں پہ انہوں نے نیچے رکھا ہوا ہے اور بہت ہی نایاب چیزیں ہیں یہاں پہ بہت پرانی بھی ہیں تو چلیں نیچے بھی چل کے دیکھتے ہیں نیچے کیا ہے اور اوپر کا سسٹم دیکھیں بیٹھنے کے لیے پراپر جگہ بنی ہوئی ہیں اور یہاں پہ کیفے بھی بنا ہوئے ہیں تو جو لوگ شکین ہیں کتابیں پڑھنے کے وہ یہاں پہ آتے ہیں اور کتابیں لیتے ہیں اور ساتھ میں پڑھتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں یہاں پہ تو بہت پرسکون جگہ ہے میں تو اتنے سال ہو گئے یہاں پہ قطر میں لیکن میں پہلی دفعہ یہاں پہ آئی ہوں اور واقعی میں دیکھ کے بہت حران تھی ماشاءاللہ اتنی انہوں نے نایاب چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس لائی بریوی میں اور ساتھ میں یہ انہوں نے میوزیم بنایا ہوئے یہ ہسٹری کی ساری چیزیں آئیں یہ خط یہ جو خط ہے لکھنے کا قرآن کو کیسے لکھتے ہیں یہ پرانے زمانے کے ساری انہوں نے چیزیں کٹھی ہوئی ہیں اور ساتھ میں ساری ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے میں آپ کو کچھ چیز ان کی جو ہیں دکھاتی ہوں تو دیکھیں آپ پھر کیسے انہوں نے سب کچھ ایرینج کیا ہوا ہے اور کوئی یہاں پہ ٹکٹ نہیں آنے کی کچھ بھی نہیں ہے آپ جب جائیں آ سکتے ہیں بچوں کو لے کی آئیں یہاں پہ بچوں کے لئے بہت سے کتابیں ہیں بہت انٹرٹینمنٹ ہے بچوں کے لئے بھی یہاں پہ لیکن آج کل دور یہ آگے ہوا ہے کہ کوئی کتابیں پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں تو جن لوگوں کو دلچسپی ہے کتابوں میں لائبریری میں تو وہ تو ضرور یہاں پہ آنا پسند کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہ ہسٹری ہے ساری یہ کوئی پرانے ان کے اباؤجداد ہیں اور یہاں پہ یہ جو ہے کعبے کا غلاف ہے اس غلاف کا یہ تھوڑا سا ٹکڑا ہے یہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہوا ہے کہ یہ غلاف کا جو کلیگرافی اس کے پر ہوئی ہوئی ہے جو کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے اوپر آیات کو کھڑھائی کی ہوئی ہے سب کچھ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور یہ وہ ڈول ہیں جس سے یہ کلیگرافی کرتے تھے لکھتے تھے تو بہت نایاب چیزیں ہیں دیکھیں کیسے لکھا ہوا ہے میں اتنی قریب سے خود پہلی دفعہ دیکھ رہی ہیں سب چیزیں ہیں اور ان کے رسم الخط جو ہے لکھنے کے طریقے بہت جو ہے اپنی طرف سے دونوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ موڈرن ارابک لینگویج ہے لیکن یہ بہت پرانی ہے یہاں پہ انہوں نے قرآن کے بہت سارے نسخہ رکھنے پرانے زمانے کے لکھے ہوئے وہ سارے یہاں پہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور ہر چیز کو ایک ایک چیز کو مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ کونسی سنچری کونسی صدی کیا ہے یہ انہوں نے لکھا ہوئے کہ بک بائنڈنگ کیسے کی جاتی تھی اس کا طریقہ یہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ کیسے کی جاتی تھی پرانے زمانوں میں کتابوں کو اور جو ورک ہوتے تھے انہیں کیسے جوڑ کے کتاب نہ ہی چاہتی تھی اسی طرح یہاں پہ پینٹنگز بھی ہیں کچھ پرانی اور بہت اچھی جگہ ہیں کافی بڑی جگہ بھی تھی گھومنے پھرنے میں بہت ٹائم بھی لگتا ہے اور یہ پرانے زمانے کے کوئی گھڑی بنی ہوئی ہے تو یہ گھڑی بھی یہاں پہ لکھا ہوگا یہ جیکنگ کینڈل کلوک تو پتہ نہیں کیسے ٹائم دیکھتے ہوں گے بہرحال یہ گھڑی ہیں اور یہ بھی قرآن مجید کے پرانے نسخے ہیں یہ سب انہوں نے بہت ہی فاظر سے رکھے ہوئے ہیں اور قرآن کی فاظر کرنے والا تو اللہ حد ہے یہ دیکھیں یہ قطر کا جو میپ پہ جو قطر کے جو نقشہ ہے وہ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوئے ہیں میں یہاں پہ کافی دیر دیکھتی رہی ہوں اندر چیزوں کو اور پھر بس یہ باہر آگئی ہوں اور یہ ٹرام ہے یہاں سے ٹرام آئے گی تو وہ سامنے جو منار نظر آ رہے ہیں وہ اس کو منار تین کہتے ہیں مسجد کو تو یہاں پہ اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ٹرام آئے تو ہم اس میں بیٹھ کے واپس جہاں پہ ہماری گھڑی پارک کی ہوئے ہیں وہاں پہ جائیں تو بہت اچھا اور سکون والی جگہ ہے یہ کوئی شور شرابہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہاں پہ تو جو لوگ سکون چاہتے ہیں ان کے لئے تو بیسٹ ہے یہ جگہ تو میں یہاں پہ پھر ہم ٹرام میں بیٹھ کے تو واپس گئے ہیں مسجد کی طرف میں نے وہ منار تین جس مسجد کا میں نے ذکر کیا ہے وہاں پہ میں نے اپنے لئے کچھ معلومات لینی تھی تو بس اسی لئے یہاں پہ چکر لگے ہیں ورنہ تو شاید ایڈوکیشن سٹی ہے یہاں پہ آنا ویسے تو مشکل ہی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ انہوں نے یہ قرآنی آیات لکھی ہوئے ہیں پوری سامنے جو نظر آ رہی ہیں اور یہ قرآنی آیات جو ہیں ان پودوں کے بارے میں لکھی ہوئے ہیں قرآن مجید میں جن جن پودوں کا ذکر ہے جن درختوں کا ذکر ہے وہ یہاں پہ انہوں نے لگائے میں وہ پودے اور درخت اور یہاں پہ سب انہوں نے منشن کیا ہوا ہے اور یہ آیات جو ہیں یہ ساری اسی سے متعلق ہیں تو یہ مسجد ہے جس کے دو منار ہیں اس کا نام منار تین انہوں نے رکھا ہوا ہے اور جی جی آخر میں پہ زہر کے آزان ہوگی تو میں نماز بننے کے لئے مسجد میں آئی یہ مسجد ماشاءاللہ بہت ہی پیاری تھی اور عورتوں کی یہ جگہ اور نیچے مردوں کے لئے تھی تو میں نے یہاں پہ زہر کے نماز پڑھی اور کچھ دیر یہاں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا تو یہ بہت اچھی جگہ تھی یہاں پہ بیٹھ کے بہت سکون ملا مجھے اللہ تعالیٰ سب کو اسی جگہ پیانا نصیب کرے